دوستو بولیورڈ انڈیسٹری کئی معنیوں میں خاص رہی ہے یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے جسے دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے لیکن انڈیسٹری کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے دوستو ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے اغسط کے مہینے میں جب سنی دیول کی فلم گدرٹو اور رربیڈ کپور کی فلم اینیول ریلیج ہوگی دوستو یہاں ہونا کچھ ایسا ہے دوستو اس کلیس کو انڈین سینیما ہمیں سے یاد رکھے گا کیونکہ اس سے پہلے ایسا مہا کلیس انڈیسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہے جس میں دو بھائیوں کبھی اس ٹکر دیکھنے کو ملی ہو ایسا فلم انڈیسٹری میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے جہاں ایک بھائی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پاکستان کا رکھ کرے گا تو دوسرا بھائی انڈیمل کے ساتھ آئے گا بوکس اوپس پر گدرٹو اور انیمل کی بڑھت کافی مجیدار ہونے والی ہے کیونکہ دیول فیملی میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب سنی دیول اور بوبی دیول اپنی فلموں کو ہیٹ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس کمپیٹیسن میں کسے ملتی ہے ساندار کامیابی اور کون چارٹر نظر آئے گا کس کے طلبے کی دھول اس کا سیدھا فیصلہ اغسط میں ہونے والا ہے سنی اور بوبی کی اس ٹکر سے دیول فیملی بھی کافی پریسان ہے کیونکہ گدرٹو نکلے اور انیمل پست ہو تو یہ بھی تو دیول فیملی کے لیے دکھ کی ہی بات ہے کیونکہ بوبی دیول بھی تو سنی دیول کے ہی وائی ہیں تو دوستو دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ اس کی فلم گریگی بوکس اوپس پر اوندھے مو کون جیتے گا گیار اغسط کو ہونے والی اس بوکس اوپس جنگ کو سنی دیول یا بوبی دیول یا دونوں کے حصے میں آئے گا آدھا آدھا بوکس اوپس کلیکشن بیسے آپ کس کی سائٹ میں ہیں سنی دیول یا بوبی دیول ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو یہاں ہمیں لگتا ہے چھوٹے اور بڑے کی ٹکر میں سنی دیول باجی مار جائیں گے کیونکہ ایک طرف گدرٹو گدر جیسی بلوگوستر فلم کا سیکھ بل ہے اور سنی دیول کے فینس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گدرٹو ریلیج کے پہلے دن ہی بوکس اوپس کے سارے ریکوٹ اپنے نام کر لے گی اور رالویر کپور اور بوبی دیول کی فلم اینیمل کو دکھائی گی ہری جنڈی اس کا فیصلہ ہونے والا ہے گیارہ اگست کو کلیار تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائکن کمنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر بیر آئیکن کو پریس کر دینا